دوستو استقبال ہے آپ کا نظر انڈیا نیوز میں اور ہم اس وقت موجود ہے نارے نگر نوری مسجد کے پاس جی آر پاڈل کے پاس ایک ہال کے قریب جہاں پر بلڈنگ کے ہاتھے میں ہوتی ہے ہر سال زیارت تبرکات کی چار سو سے زیادہ تبرکات یہاں پر موجود ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہر قسم کے تبرکات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کریمن کے مولا علی کے اس کے علاوہ موجود شخصیات کے انبیاء کے اولیاء کے کئی سارے آپ کو یہاں پر تبرکات مل جائیں گے اور ایک روح پرور منظر ہوتا ہے رات بر زیارت ہوتی ہے یہاں پر اور لوگ کافی بڑی تعدد میں مستفیز ہوتے ہیں اس سے فیض پاتے ہیں تو آئیے بات کریں گے کچھ جانکار لوگوں سے کچھ ذمہ دار لوگوں سے جو ان تبرکات کی زیارت کے بارے میں آپ کے پاس مقصر معلومات اپنے احساسات اپنے خیالات بتائیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہے چشتیا سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی جناب دانی شہمد چشتی صاحب ان سے بات کریں گے جانے کی کوشش کریں گے ایسا منظر ہوتا ہے کیا شان ہے رسول کریم کی کیا شان ہے حسن کریمن کی اور اولیاء کرام کی اس تقبل ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایسا محسوس کر رہے ہیں آپ اپنے ان سبی تبرکات کی زیارت کی حسن کریمن کی تبرکات یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات مولا کائنات کی تبرکات اور دیگر تبرکات کیا خیالات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد حاجی ریاض الدین قادری صاحب اور اور جناب عثمان علی شاہ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں جو انہوں نے یہ محفل منقب خرید اور رسالت معاب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطرحات اصحاب رسول اولیاء اقاملین مختلاء واصلین اغانس دورہ سعید ساداد ان کے چشم و چراغ کے دیگر مقدس تبرکات کی زیارت کرائی اور لوگوں کو پیعضیاب ہونے کا موقع دیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دنیا کے دنیا کے لئے دونوں عالم کے لئے ایک محسن انسانیت کا بہت ہی نایاب تحفہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے صاف کھلے الفاظوں میں فرما دیا سور بنی ازرائیل پندروہ پارا سبحانہ 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 کرا امار سلانہ کلدہ رحمتا للعالمین اے محبوب تم دونوں جہنوں کے لئے رحمت ہو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہنوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ اس عالم کے لئے نہیں وہ دونوں عالم کے لئے رحمت ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا عمتی بنا کے اس دنیا میں بھیجا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے موہیں موارک کی اور ان کے دیگر مقدس تبرکات کی ذارت کر رہے بزرعی ہے ہمارے یہاں پر بیٹھے جناب صوفی عثمان علی شاہ صاحب اور حجی ریاض الدین شاہ صاحب ان کی زیرے سرپلستی میں یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے اور یہاں پر ہمارے حاجی آزم صاحبی موجود ہے وہ بھی زیارت کرنے آئے ہیں اور ما شاہ اللہ ہر سال ہر سال یہ بھی ترپیت باقاعدہ زیارت کے لئے آتے ہیں جس طرح سے یہاں پر تبرکات رکھے گئے ہیں ہر سال زیارت ہوتی بہت اچھی بات ہے اور جو یہ شاب ہے وہ کہتے ہیں نا شاہ دولہ بنے آج کی رات تو آج کی رات شاہوں کے شاہ کی رات ہے وہ ساری کائنات کے مالک کو مختار رب نے انہیں بنائے دوستے استقبال ہے آپ سب کا نظر انڈیا نیوز میں اور ہم اس وقت موجود ہیں آج بارہ ربیلوالک شاب ہے یعنی کہ گیروی شاب اور آج ہر سال کی طرح اس سال بھی حاجی ریاض الدینی قادری طرف سان کے رہنے والوں کے لئے آپ کے لئے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے تمام مذاہب کے لوگوں کے آپ کی سوال کا میں مختصر انداز میں میں جواب دوں گا جو شیخ صادی رحمت اللہ نے فرمایا بلغل اولہ بے کمال ہی کشپت دجا بے جمال ہی حسنتو جمع و خصال ہی وصل اللہ وعالہ اس شیر میں میں نے آپ کے سوال کا مختصر جواب دے لیا آپ کے سارے دنیا کے سارے کمالات آپ کے کمال کے آگے پھیکے ہیں دنیا کی ساری خوبصورتی دنیا کے ساری جمالات آپ کے جمال کے آگے پھیکے ہیں دنیا کی ساری حسن چیزیں آپ کی حسن کے آگے پھیکی ہیں اور میرے آقا وہ شخصیت ان کے توصل سے ان کی ساری اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصلتیں دیئے ان کی خصلتیں نایاب ہیں بلغل اولہ بے کمال ہی کشپت دجا بے جمال ہی حسنتو جمعہ خصال ہی وصل اللہ وعالہ اس شیر کو اس لیے مقبولیت حاصل ہے کیونکہ اس شیر کے آخری جو بند ہے اس کو رب کائنات نے پورا کیا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بلغل اولہ بے کمال ہی کشپت دجا بے جمال ہی حسنتو جمعہ خصال ہی یہ تین گرے یہ سکرے بنا چکے تھے چوتہ سکرہ آپ کے ذہن میں نہیں آرہا تھا کیا آگے کیا لگو تو آپ کو باقاعدہ رب کائنات کے بشارت میں لکھا گیا بلغل اولہ بے کمال ہی کشپت دجا بے جمال ہی حسنتو جمعہ خصال ہی وصل اللہ وعالہ تو سوچو اس شیر کی مغمولیت آپ کے سارے سوال کا آپ نے جو سوال کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محسنی انفانیت کے بارے میں تو میں نے آپ کو یہ چار سطروں میں آپ کے سوال کا جواب میں نے کافی باقصورت انداز میں دیا اسمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اسم موجود ہے خادم تبرکات اسمان علیہ شاہ کے ساتھ میں اس غلام علی بابا کے ساتھ میں آپ ہر سال زیارت رکھوا رہے ہیں دو سے تین سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر زیارت کا احتمام کر رہے ہیں آپ پوری رات یہاں پر موجود رہتے ہیں رہنمائے کرتے ہیں لوگوں کی تبرکات کو جو کوئی بھی آتا ہے آپ مایوس نہیں کرتے ہیں کیا کہیں گے کیسا محسوس ہوتا ہے اس خدمت جو انجام دے رہے ہیں رب نے آپ کو بڑی نعمت عطا کی ہے کیا کہیں گے کیا خیالات ہیں کیا پیغام ہیں ممرا واسیوں کے لئے بھی اور اس ملک عوام کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جناب عالم اسلام کے لئے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تبرکات جو محسوس اللہ ہم نے جو اکھٹا کے بسرہ شریف سے ہمیں تبرکات حاصل کیے ہیں جو ماں کے حضرت جبر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہیں وہاں پر مقیم رہتے ہیں ان سے یہ تبرکات حاصل ہوئے ہیں اور ہم جو ہے تمام عالم اسلام کے اس کے لئے ہم جو ہے زیارت کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا فیض پہنچے اور لوگوں کو تبرکات کے معاملے بارے میں معلومات ہو کہ تبرکات ہے کیا اولیاء اکرام بزرگانی دین صحابہ اکرام اہلِ بیت علیہ السلام مسئل پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تبرکات جو یہ ہے بہت مقدس تبرکات ہے بہت محنت و مشاکت سے تبرکات حاصل کیے گئے جو یہاں تک پہنچائے گئے تو ہم یہی چاہیے کہ تمام لوگوں کے لئے اس کا جو فیض پہنچے اور تمام اس سے جو ہے حیضیاب ہو ایک سوال آپ سے اپنے بہترین بات کہی بھلا گلولا بے کمالی کشفت دو جابے جمالی اسنہ جمعیو کسالی سلو علیہ والی بشک رب نے جس کی تعریف کی ہو اور جو یہ عید ملادن نبی ہیں جو یہ مہینہ ہے ایک بابرکت مہینہ ہے جتنے بھی بابرکت مہینے ہیں ماہ رمضان تک اسی مہینے کے سب کے اسی مہینے کے مروہنے ملنا تھے لیکن کچھ لوگ آج ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عید ملادن نبی نہیں منانا چاہیے کیا جواب ہے ان لوگوں کے لئے دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیا عید ملادن نبی بارہ ربیل اول نہیں منانا چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ صرف پنچہ نظر سال پہلے کے لوگ ہیں کب سے ہے یہ کہاں سے لوگ آئے پنچہ نظر ہے یعنی اگر ہم اس کو کیلکولیشن کریں تو یہ لوگ سن انیس سو چوبیس کے بات کا مذہب ہے کبھی کا مذہب ہے یہ سن انیس سو چوبیس کے بات جنت البقی انعظام سے قبل جس وقت ہوئی یہ وہاں سے فرقہ نکلا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہیے یہ ہم جو کمکمے لگاتے ہیں کائنات کی سنت ہے کس کی سنت ہے یہ رب کائنات کی سنت ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مادر شکم میں حضر بی بی آمنہ کے مادر شکم میں پروریش پارے تھے اور آپ کی تولد آپ کی تولد کا وقت قبل تھا تو رب نے کہا اے چاند ستارو آمنہ کے گھر پر جگ مگا دو آمنہ کی چھت پر جگ مگا دو میرا محبوب دنیا میں سرزمین بروے سرزمین پر نازل ہونے والا ہے تو یہ رب نے چاند ستارو پر روشنی کروایا آمنہ کے چھت پر رب نے اس کی روشنی کرائی تو آج یہ ہم کراتے ہیں کہ میرا آقا کی سنت نہیں یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے یہ رب کائنات کی سنت ہے اور رہی بات یہ میرا ان لوگوں تک کا پیغام ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اید ملاد النبی نہیں منانا چاہیے بعض لوگ اس سے گریز کرتے ہیں کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے ایسا ویسا تو یہ جو سن 19 سے 24 میں جو مذہب نکلے کہ سن 1924 سے پہلے